ٹائم ٹریول یعنی کی سمایہ یاترہ آپ نے جادہ تر اس کے بارے میں ہالی ووڈ موویز میں جرور دیکھا ہوگا کس طرح ایک انسان اپنی مرچی سے فیوچر یا پاسٹ میں جا سکتا ہے پر کیا ریال ورلڈ میں ایسا ہونا پوزیبل ہے کچھ لوگوں کو ٹائم ٹریول صرف ایک امیجنیشن لگتی ہے پر سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایسا سچ میں پوزیبل ہے اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے پانچ سچی گھٹنا ہے بتاؤں گا جن کو دیکھ کے آپ کو یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ ٹائم ٹریول یا سی چیز سچ میں پوزیبل ہے یہ بات ہے نائنٹین فیفٹی ون کی جب ایک دن ایک ٹریفک آفیسر نے ایک آدمی کو روڈ کے بیچ میں کھڑا پایا پہلے تو اس آفیسر کو حیرانی ہوئی کہ آخر اتنے ٹریفک کے بیچ کوئی آدمی روڈ میں کیوں بے بجا کھڑا ہوگا کسی کار نے اسے ٹکر مار دی اور وہ وہیں گر گیا جب اس آدمی کی تلاسی لی گئی تو اس کی جے میں کچھ پرانے سکھے اور ایک کارڈ ملا جس میں اس کی ڈیٹیلز تھی جس میں اس کا نام روڈولف فینٹس لکھا ہوا تھا جب ان ڈیٹیلز کو پولیس ریکارڈ میں چیک کیا گیا تو پتا چلا اسی نام کا ایک آدمی ایٹین سیونٹی سکس میں لا پتا ہو گیا تھا اور تب اس کی عمر انتیس سال تھی اور پولیس کی معنی تو روڈ میں ملے اس آدمی کی عمر بھی انتیس سال کے آس پاس تھی تو کیا یہ وہی آدمی تھا پولیس کی معنی تو ہاں کیونکہ اس آدمی کی سب ہی انفارمیشن اس لا پتا انسان کے انفارمیشن سے میچ ہو رہی تھی دا ٹریولنگ ہپسٹر نائنٹین فورٹی ون میں ساؤس فورس بریج جو کی کینیڈا میں اس کی ری اوپننگ میں ایک فوٹو لیا گیا تھا اس فوٹو میں آپ ایک لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں جو کی اپنی اپیرنس کی وجہ سے نائنٹین فورٹی کے حساب سے کچھ زیادہ ہی موڈن لگ رہا ہے اس لئے یہ فوٹو موڈن ہپسٹر نام سے بھی جانی جاتی ہے اس لڑکے نے سنگلاسز پہنے ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کے ہاتھوں میں دیکھیں گے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ بھی ہے جو اس ٹائم میں تھا ہی نہیں تو کیا یہ بھی ٹائم ٹریول کے جرے یہاں پر آیا تھا ٹائم ٹریولنگ باکسنگ فین نائنٹین نائنٹی فائف کے ایک باکسنگ میچ جو کی مائک ٹائسن اور پورٹر میکلین کی بیچ تھی یہ اسی میچ کی کلپ ہے جس میں پہلی رو میں ایک سکس کو دیکھ سکتے ہیں جو کی اپنے سمارٹ فون میں اس میچ کو ریکارڈ کر رہا ہے پر پہلا کیمرہ سمارٹ فون سال دو ہزار میں لانچ ہوا تھا تو آخر اس آدمی کے پاس جو سمارٹ فون ہے وہ کیسے آیا تھا کیا یہ بھی ٹائم ٹریول کے جریعے اس میچ کو دیکھنے آیا تھا سر وکٹر گوڈارڈ نائنٹین ففٹی فور جاپان ٹوگیو ائرپورٹ پر ایک پلین لینڈ کرتا ہے اور اس میں آئے پیسنجرز میں سے ایک آدمی کی پاسپورٹ چیکنگ میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ٹوریڈ نام کے دیش سے آیا ہے پر اصل میں ٹوریڈ نام کا کوئی دیش اس دنیا میں ہے ہی نہیں پہلے تو آفیسرز کو لگا کہ یہ ایک نارمل پرنٹنگ مسٹیک ہے پر اس آدمی بتائے کہ اس کا دیش ٹوریڈ دھرتی پر پچھلے ایک ہزار سال سے موجود ہے اور اس نے اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی پاسپورٹ کی پچھلی انٹریز بھی دکھائیں پر پھر بھی آفیسرز کو اس پر سکھ ہوا اور اسے ایک ہوتل میں ایک رات ٹھہرنے کے لیے کہا اور ساتھی یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے کل چھوڑ دیں گے پر اسی رات یہ انسان مسٹیریس طریقے سے گائب ہو گیا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ آدمی پیرلل یونیورس سے آیا تھا کسی گلچ کے چلتے اور کچھ لوگ اسے ٹائم ٹریولر مانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ٹوریڈ ناپ کو کوئی دیس بند بھی جائے دو ہجار آٹھ میں چائنہ میں چار سو سال پرانا ٹوم ڈسکور ہوا حالانکہ کافن کے بار جانچ کرنے میں وہاں پر گولڈن میٹل کا ٹکڑا ملا جو کہ بلکل ایک ریسٹ واش کی سیپ کی تھی جب اس کی آرکیلوجسٹ نے اور اچھے سے جانچ کی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے پانچ سو سبت لکھے ہوئے تھے اور اس کا ٹائم ٹین سکس پر رکا ہوا تھا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سن ٹین ہنڈر تک ریسٹ واش بنی ہی نہیں تھی یہ بات ثبوت ہے کہ ٹائم ٹریول جیسے چیز پاسیبل ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ تو اسے لائک کرے اور اپنے ہر دوستوں کو اسے سیئر کرے اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی